ہیلو ایوریون آج ہم لوگ ایک بہت امپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں انڈیا کے ہر گھر میں ہر ماں باپ کا ایک ہی سپنا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے ہے کی نہیں میرے گھر میں بھی ایسا ہی تھا جو کہ میں نہیں مانی ملک بات ہے پر یہ چیز نہ کبھی کبھی ممکن نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ سب کا فنانشیل سٹیٹس سیم نہیں ہوتا ہے سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹری جیسا کورس پر آنا جو بہت ہی ایکسپنسیو ہے اس کو افورڈ کر پانا نہیں ممکن ہو پاتا ہے پر فیلحال ابھی یہ ایکسکلوزیو ہمارے لیے ممکن کر رہے ہیں کوئی اور کون کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہے ہو ابھی اس بیگستان کنٹری کا نام تو سب ہی نہیں سنا ہوگا وہاں کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو یہ ممکن کر رہے ہیں ہمارے لیے انڈیا کے بچے جا کے باہر جا کے ڈاکٹری پڑھ کے اپنے پیڑوں پہ کھڑے ہو کے اپنا سپنا پورا کر پا ہے یہ ممکن کر رہے ہیں وہ لو اور اس چیز کے لیے انڈیا میں ان کا ایڈمیشن ہیڈ ہے مسٹر پیوش سائنی اور ہم لوگ وہ ابھی ہمارے ساتھ ہے تو ابھی ہم ان سے پوچھنے والے ہیں کہ کیسے یہ چیز ممکن ہے نمستی تو آپ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ یہ ایکزیکلی ہے کہاں پہ بکھارا اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اوزبیکستان میں ہے اوزبیکستان ایک کنٹری ہے سینٹرل ایسیا میں جس کا کیپٹل تاسکن ہے تاسکن سے بکھارا فائی ہنڈر کلومیٹر ہے بکھارا کے نام پر ہی بکھارا اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ یہ گورنمنٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے چلی ہم لوگ تو جان لیے کہ یہ کہاں پہ لوکیٹیڈ ہے یہ جگہ پر یہ لوکیشن کا نام سنتے ہیں ایک اور چیز دماغ میں آ رہا ہے ہمارے تاکہ یہاں سے سارے پیرنس اپنے بچوں کو اتنا دور بھیجیں گے تو سب کو ٹینشن ہوتا رہتا ہے کہ بچے صحیح سے رہ پائیں گے ابروڈ میں وہاں کے جو کلچر ہے وہاں سے خود کو اڈاپٹ کر پائیں گے ان کے ساتھ گھل مل پائیں گے تو یہ چیز بھی ہم جان لیتے کہ وہاں کا کلچر کتنا ڈیفرنٹ ہے ہمارے کلچر سے مجھبیکستان کا کلچر ہمارے کنٹری کے حساب سے کافی ملتا جلتا ہے تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے انڈین پیرنٹس کو میں آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر وہ ویدیس میں پڑھانا چاہتے ہیں کافی کم خرچ میں بی بی ایس کی پڑھائی کرانا چاہتے ہیں تو میں رکمنٹ کروں گا بکھارا اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو کہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے ماں کی ہیلتھ منسٹری سے رکنائز ہے ہمارے یہاں میڈیکل کانسیل آف انڈیا سے رکنائز ہے ڈبلو ایچو یعنی برڈ ہیلتھ اورگنائزیسن سے رکنائز ہے تو ایسی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے یوروپ میں نہیں ہے یہ سینٹرل ایسیا میں اوزبیکستان کنٹری ہے جی یہ تو اور بھی بڑیہ بات ہو گئی مطلب کلچر کا بھی اتنا دکت نہیں آئے گا ہم لوگوں کو جیسے کی وہ سمجھائے اور بہت ہی وہ لوجیکل ہی سمجھائے پوائنٹ بہت صحیح بولا انہوں نے یہ یوروپ میں نہیں آتا ہے تو کلچر اتنا بھی ڈیفر نہیں کرے گا تو that is a very good point تو اب بھی ہمارے دماغ میں یہ question آئے گا آپ کے دماغ میں یہ question آئے گا کہ وہاں پہ ہم کیوں بھیجے بچوں کو وہاں پہ ایکسٹر کیا فیسلیٹیز ملے گا کیا کیا ہے وہاں پہ جہاں کی بچے سرکشت صحیح سے ایک دم آڑام سے رہ پائے تو ہم یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ وہاں پہ بچوں کو کیا سوویدائے ملیں گی کم ٹیوشن فیس کے علاوہ یہاں پر ہم نے انڈین میس کی فیسلیٹی بنائی ہے اپنا ہوسٹل انڈین ہوسٹل بنایا ہے جس سے کہ اسٹوڈینٹس کو پیرینٹس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا دور بھیج رہے ہیں انڈین کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا انڈین کھانا ملے گا ویج بھی ملے گا نون ویجٹیرین بھی ملے گا وہاں پہ ہم لوگ نے سنایا کہ کیفیٹ ایڈیا بھی ہوگا ایسا کچھ ہے کیا ان کیمپس بھی کیفیٹ ایڈیا ہے جو کہ یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ہماری کمپنی اس کو انڈر کنسٹرکشن جو کولیج نے ہم کو آتھرائیز کیا ہے ہماری کمپنی اس کو کرا رہی ہے ہمارے انڈر نہیں ہو رہے گا تو ان کیمپس بھی اسٹوڈینٹ کبھی بھی رات کے بارہ بجے بھی اگر کلاسیز امرجنسی میں رات کے بارہ بجے تک بھی چلتی ہیں تو ان کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو یہ تو سن کے اور بھی بڑیہ رہے لگ رہا ہے وہاں پہ نہ ہی کوئی کلچر کا پرابلم آ سکتا ہے نہ ہی کوئی مطلب گھل مل کے رہنے کا تو کوئی دکت لگی نہیں رہا ہے اوپر سے اتنے اچھے فیسیلٹیز ہیں جو وہ بول رہے ہیں کہ بچوں کا ہاسٹل بھی صحیح سے رہے گا کیفیٹیڑیا ہے اور اگدم پڑھائی کا ماحول بھی صحیح ہے تو اس کے بعد یہ سب سن کے ہم لوگ کو یہی ڈر لگ جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہے اتنا کچھ دے رہے یہ لوگ افورڈ کر رہے تو ہم یہ تو نہیں کر پائیں گے یہ شاید بہت مہنگا ہو جائے گا تو چلیے آتے ہیں مین مدے پہ جو کی ہے فیز ان سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہاں کا فیز کیسا ہے یہاں پر جو ٹیوشن فیز ہے یہ فائیو یئر پورس ہے پر یئر ٹیوشن فیز تین ہزار آٹھ سو یویس ڈالر فیز ہے جو اگر انڈین کرنسی کے حساب سے دیکھیں تو دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب آتی ہے پر یئر جو ہوسٹل ہے وہ تین سو ڈالر ہے پر یئر انڈین کرنسی کے حساب سے دیکھیں تو بیس سے بائیس ہزار کے بھی اس میں آتا ہے پر یئر انڈین فیسلیٹی انڈین میس کی جو فیسلیٹی ہم نے رکھی ہے اس میں انڈین فوڈ ہم اسٹوڈنٹس کو دیں گے ایک ہزار دو سو یویس ڈالر یعنی تقریباً بسیتر ہزار روپیہ پر یئر چلیے ہم تو جان گئے کہ یہاں کا فیسلیٹیز کیا ہے کیا ہوگا کیسے فیز بھرنے ہیں پر آپ کو یہ ارگنائزیشن سے آپ کیسے کانٹیک کروگے یہ بھی جاننا بہت امپورٹنٹ ہے تو پیوش سائنی جی ابھی بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اڈمیشن لے سکتے ہیں سبھی بھارتی چھاترہوں ان کے بیباب کو کہنا چاہوں گا اگر وہ آویدن کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بخارہ اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے وہ ڈائریکٹلی بخارہ اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کی اوپر جا سکتے ہیں www.bsmi.uz اور ہماری کمپنی پیپل ایڈوکیٹ جو کی جس کا ہیڈ آفیس دلی میں ہے اس کے اوپر بھی وہ اپنا آویدن کر سکتے ہیں www.peepleeducate.com اتنا کم کھرچے میں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا سکتے وہ بھی باہار سے انڈیا کے اندر نہیں وہ سارٹیفیکٹ کا الگی مائنے ہیں تو یہ چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ایم سی آئی سے ریکنائز ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میڈیکل کانسیل آپ انڈیا سے یہ ریکنائز ہے اگر میڈیکل کانسیل آپ انڈیا سے ریکنائز نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اپنے بھارتی شاتروں کو انڈیا سٹوڈینٹس کو ریکمن نہیں کریں گے کہ وہ باہر جا کر پڑھائی کریں چلیے یہ بات بھی میں نے دوبارہ ان سے پوچھ کے کنفرم کر لیا آپ کے لئے کیونکہ آپ کے دل میں کوئی سوال نہ پیدا ہو تو اقارڈنگ ٹو ہم تو یہ تو ریکنائزد ہے اس میں فیسیلیٹیز بھی ہے یہ اگدم نیونیتم اماؤنٹ میں آپ کے بچوں کو دکٹر بننے میں ہلپ کر رہا ہے تو یہ تو میری بھنتی رہے گی یا پھر میرا اڈوائز رہے گا کہ آپ اگر ڈاکٹر ہی پڑھانا چاہتے اپنے بچوں کو تو تو دس زیر تفیروہ